کورونا کال کے اس مشکل وقت میں ہم اندوستانی ایکشن میں کیسے ہیں اس کی تصویر سامنے آئے ہیں جب لائٹ کیامرا ایکشن آف ہوا تو کیسے دبنگ فلن کی چیریٹی آن ہو گئی ہم بات کر رہے ہیں بولیوڈ ایکٹر سونو سوت کی جو کورونا کے خلاف بڑی چنگ لڑ رہے ہیں جب سے لوگ ڈاؤن شروع ہوا ہے تب سے سونو ذرت مندوں کے مدد کے لیے مسیحہ بن گئے ہیں انہوں نے بسوں کے ذریعے پرواسی مزدوروں کو کرناٹک بھیجا ہے دوسرے فلوٹ میں بیہار یوپی اور جھارکنٹ کے پرواسی مزدوروں کو بھیجا جائے گا اتنا ہی نہیں وہ روز پچیس سے تیس ہزار روزے داروں کو کھانا بھی کھلا رہے ہیں مانا کے کھنی رات ہے اس رات سے لڑنے کے لیے پورا بھارت ایک ساتھ ہے تیری کوشش میری کوشش رنگ لائے گی موت کے اس میدان میں زندگی جیت جائے گی بولی ووڈ کی مدد والی نئی ریال فلم ریلیز ہوئی ہے پردے کے ویلن نے ریال لائف میں کیا ہے ہیرو والا کا اور یہ دیکھنے والے کر رہے ہیں سونو سوت کو سلا یہ وہ مزدور ہے جو لوکڈاؤن میں مجبورت دو مہینے سے بے بس تھے لیکن اب راہت کی بس پر سوار ہے سونو سوت نے ہاتھ ہلا کر مسکراتے ہوئے ان کو گھر کے لیے ودا کیا اور بس پر سوار مزدوروں کی زبان پر اپنے اس مدددار کے لیے دعا نکلنے رکھی گھر سے دور فسے پرواسی مزدوروں کو گھر بھیجنے کی پہل کرنے والے سونو پہلے سلیبرٹی ہے اور اس کام میں کندھے سکندھا ملا کر ان کا ساتھ دے رہی ہے ان کی دوست نیتی کویا جن کا ریشتروں کا کاروبار ہے یہ کام سونو کے لیے آسان نہیں تھا مہاراشتو سرکار سے منظوری لینے پڑے کرناٹک سرکار کی اجازت لینے پڑے تب جا کر کامیاب ہو پایا رہت کا یہ مشن تھانے سے یہ بسیں کرناٹک کے گل برگا کے لیے روانہ ہو گئے لیکن سونو کا مشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے اب نئی تیاری ہے یوپی بیہار اور چھارکن کے مزدوروں کو گھر بھیجنے کی باری ہے کل پہلا لوٹ جو ہے کرناٹکہ گیا گیا ہے آلموسٹ ساڑھے تین سو لوگ جو ہیں وہ کل گئے ہیں دس بسس سے اور آج بھی ہم لوگ قریباً بارہ بسس کے لیے ریڈی کر رہے ہیں اگلا جو ہے وہ قدم کونسا ہے ہم یوپی بیہار کے لیے آلری ٹرائے کریں رانچی کے لیے ہم لوگ آلری ٹرائے کریں تو پرمیشن سائیملٹینری سے سبھی سیٹس کے لیے ہیں جہاں جہاں سے پرمیشن ساتھی رہیں گے ان لوگوں کو بھیجتے رہیں گے کوئی نہ کوئی ہاتھ آپ کے ہاتھ کا انتظار کر رہا ہے آپ کو ہاتھ بڑھانا ہی پڑے گا آپ کی سکسس تب ہے جب آپ کسی کی مدد کر پاتے ہو کوئی خود کی پرواہ کیے بینہ اپنا فرض میں بھا رہا ہے انسانیت ہے سب سے پہلے نہ کوئی دھر نہ جات ہے معنی گھنی کالی رات ہے مگر آج پورا بھارت ایک ساتھ ہے مہماری میں مدد کی گاڑی دوڑانے والے اس ایکٹر کی چاریٹی کسی فلمی کہانی جیسی ہے لوگ ڈاؤن میں قریبوں مزدوروں کا ایک بڑا ورد ہے جو کورونا سے جنگ خالی پیٹ لڑ رہا ہے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے وہ آگے آ رہے ہیں رمضان میں روزانہ پچھوس سے تیس ہزار روزداروں کو کھانا کھلانے کا کام کرتے ہیں ممبئی کے بھیونٹی اور ممبرہ جو ایسے علاقوں میں سونو کی یہ افتار پارٹی ہر روز چلتی ہے رمضان کا مہینہ ہے ایسے میں بہت لوگوں کو کھانا کھلانا کتنے لوگوں کے لیے آپ کا کیا اسٹیمیشن رہتا ہے آپ کیسے کرتے ہیں دیکھیں ہم نے پانچ سا سو لوگوں سے شروع کیا تھا اس کے بعد بہت سارے لوگ جھوڑنے شروع ہوئے اور میرے بڑے سارے دوست ہیں ہم لوگ واپس میں ٹچ میں آئے پانچ سا سو لوگوں سے شروع کر کے ہم لوگ آلموسٹ ٹونٹی فائیو تو تھرٹی تھاؤزن لوگوں تک بھی پہنچے اور ایک پوری چین من گئی ان کے ریکارڈز آگے ہمارے پاس جہاں پہ ہم لوگ انہیں گھر پہ کھانا پہنچا رہے تھے سونو سود کی چیارٹی کی کہانی جوہو کے اس ہوتل کے براہ ختم نہیں ہو سکتی پورونا نے اپنا پیر فیرانہ ابھی شروع ہی کیا تھا کہ سونو نے مدد کا مشن شروع کر دیا اور اپنا اس ہوتل کے دروازے نہ صرف میڈیکل سٹاف اور پولیس والوں کے لیے کھولے بلکہ اسے کوارنٹین سینٹل بھی بگا دیا یہ جوہو کا علاقہ ہے جہاں پر ابھی نیتہ سونو سود کا یہ ہوتل ہے جسے سونو سود نے اس پینڈامک سچویشن کے شروعاتی دنوں سے ہی اجازت دے دی تھی یہاں پر جو یہ ہوتل ہے اسے کوارنٹین سینٹر بنایا گیا ہے اس ہوتل میں ساٹھ لوگوں کی کیپیسٹی ہے اور ان دنوں کچھ پولیس کرمی بھی یہاں پر رہ رہے ہیں سونو سود کی مدد کی اس ریال فلم کا دی اینڈ ابھی ہوا نہیں ہے مدد کے مشن کی پوری پکچر ابھی باقی ہے جویتا میترا انڈیا ٹی وی ممبائی ایک طرف جہاں بولیوٹ سٹار کورونا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں وہیں داؤدی بہرہ سماج نے بھی ضرورت مندوں کی مدد کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ کوئی بھوکا نہ سوئے بھوک مٹانے والی بہرہ سماج کی سپلائی کچن سے ایک مہینے میں اب تک دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کھانا پہنچایا جا چکا ہے وہیں چھے لاکھ کو قریب ایک ہزار ٹن راشن بھی باٹا گیا ہے تیش پھر میں چل رہا ہے داؤدی بہرہ سماج کا کچن یہاں بننے والا کھانا ایک مہینے میں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کی بھوک مٹا رہا ہے کورونا کال میں داؤدی بہرہ سماج ہر طرح سے قریبوں اور مفلسوں کی مدد کر رہا ہے کھانے کے علاوہ اس سماج نے اپریل کے مہینے میں ایک ہزار ٹن راشن بھی باٹا ہے جس سے پانچ لاکھ ٹھتر ہزار لوگوں کے گھر دو وقت کا کھانا بنا ہے کچھا آناج ہر پورے ایک مہینے تک کام میں آئے اتنا کچھا آناج ہمارے آج کے جو ہمارے سیدنا ہے سیدنا مولانا مفدر صفدین انہوں نے یہ ہر بومین کے گھر پہ بھیجایا اور ان کے علاوہ ہر دوسرے جو ہماری کومیونٹی کے جو نہیں ہیں ان کے گھر بھی کچھا آناج بھیجا گیا ہوا ہے پورے ایک مہینے کا مارچ میں داؤدی بہورا سمودائے کے کچھن کو خود سمائے کے لیے بند کر دیا گیا تھا جس کے بعد رسوئی گھر کی صاف صفائی اور سینٹائزیشن کے بعد انہیں پھر سے چالو کر دیا گیا ہر روز یہاں بڑے ہائیجینک طریقے سے کھانا بنا کر پیک کیا جاتا ہے اس کچھن میں کام کرنے والے سب ہی لوگوں کو ماسک پہننا اور ہاتھ سینٹائز کرنا ضروری ہے داؤدی بہورا سماج صرف کچھن ہی نہیں چلا رہا بلکہ گریبوں تک میڈیکل سپلائز بھی پہنچا رہا ہے یہ سبی سوویدھائیں ستھانی پرشاسن کی مدد سے دی جا رہی ہیں ہم کو تعلیم ہے یہی ہے کہ جس دیش میں ہم رہتے ہیں ان کی پوری وفادری کر کے ان کو جب عبد کا وقت آوے ان کے ساتھ رہنا چھے اور ان کے ہر تپکے کے ہر انسان کو مدد کرنی چاہئے کورونا مہماری کے دوران جس طرح سداؤدی بہورا سماج ضرورت مندوں کی مدد کے لیے آگے آیا ہے وہ باقی کابل تعلیف ہے راجیف سنگھ ممبئی ایڈیا ٹی وی اب آپ کو ایک ریپورٹ دکھاتے ہیں احمدہ باد کے ایک مسلم بزنسمن جو کورونا واریورز کی سرکشہ کی ڈھال بن گئے ہیں ان کی گارمنٹ فیکٹری بند ہے اب انہوں نے دیش کے کورونا واریورز کے لیے کام کرنا شروع کر دیا ہے ان کی فیکٹری میں ڈاکٹرز نرس کے لیے پی پی کٹ تیار کی جا رہی ہے احمدہ باد کورونا کا ایک بڑا ہات سپورٹ بنا ہوا ہے شہر کے اس اسپدال میں سر سپاؤں تک پی پی کٹ میں ڈھکے ڈاکٹر اور نرسز مریضوں کی جان بچانے پر جھٹے ہیں زندگی بچانی بھی ہے اور اپنی جان کی حفاظت بھی کرنی ہے ان پی پی کٹ کی کہانی سنیں گے تو ان لوگوں کو سلام کریں گے جو دن رات اس کٹ کو بنانے میں لگے ہیں مشین پر مسلم کاریگروں کی انگلیاں چل رہی ہے تاکہ کوئی ڈاکٹر یا نرس کرونا وائرس کا شکار نہ ہو گائے رمضان کے عبادت کے ساتھ اپنے انسانت کیلئے فرض کی یہ مثال دیش یاد رکھے گا رمضان کے مہینے کو اسلام میں سب سے پوتر مہینہ مانا گیا ہے اور اس میں زکاة اور فطرہ یعنی جو دان پننے ہیں اس کا بڑا مہت ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جتنا آپ دان کرتے ہیں اس کا ستر گناہ پننے آپ کماتے ہیں اور یہاں پر گلام محمد اور ان کی کاریگر جو ہیں آپ اندازہ لگائیے یہ کتنا گناہ پننے کمارے ہوں گے جو یہ کام کر رہے ہیں ہمارے کرونا وارئرز جو ہیں جو اس وقت ہسپتالوں میں ہمارے جو پیرامیڈکس ہیں ڈاکٹرز ہیں جو جنگ لڑ رہے ہیں کرونا سے ان کے لیے یہ ساری جو پی پی کٹس وغیرہ ہیں یہ تیار کر رہے ہیں ساری سچائے جانیں گے تو دنگ رہ جائیں گے پی پی کٹس بنانے کا یہ کام ایک طرح سے بلکل مفت ہو رہا ہے اسپتال صرف ضروری سمان نہیں پہنچا رہا ہے اور یہ جیون رکھ شپ کٹس کڑنی کا علاج کرنے میں ایکسپورٹ اسپتال آئی کے ڈی آر سی کو بینہ کسی مہنت آنے کے مہیا کرائے جا رہے ہیں ہم نے ان کو مٹیریل دیا انہوں نے بنانا چالو کیا اور آپ دیکھ سکتے کہ انہوں نے ہم نے سپلائی کے بھی چالو کر دیا ہمارا ان کا اتنا ہی ڈیمانڈ تھا کہ ہمیں دو ٹائم کا کھانا چھئیے جو آپ سپلائی کر دو کہیں سے کیونکہ کھانے کا انتظام نہیں ہو سکتا اسی آدمیوں کے لئے وہاں ہو تو ہم نے ہسپیٹل نے ان کو دو ٹائم کھانا سبے ناستہ چاہے پانے سب بندوبست کر دیا دیش سیوہ کی یہ پوری داستان کیا ہے اب آپ وہ سمجھئے یہ احمد آباد میں ایک غلام محمد نام کے بیپاری کی گارمنٹ مینیفیکچرنگ فیکٹری ہے لوگ ڈاؤن میں کام تھپ پڑ گیا تو کاریگر کھالی بیٹھ گئے ان کو سیلری تو دینی تھی لیکن کام نہیں تھا فیکٹری کے مالک نے اسپتالوں سے سمپرک کیا اور پی پی ایک کٹس بنانے کا کام مل گیا میں نے دو چار جگہ کونٹیکٹ کیا دو سیار سے کہ بھئی اگر کوئی ایسی سیوا کرنے لائق ہے بھئی وہ تو بتائیے میں ان کو فریس آب سیوا کر کے دوں جو بھی میرا جو بھار کے جتنا جو لگتا ہوں میں کروں گا خالی ہم کو سامان کا جو بھی ہے کو پروائیٹ کریں تو اس طرح سے دو چار جگہ بات کیا دوکٹر سے کونٹیکٹ ہوا میرا تو انہوں نے ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے سامان کا ویوستہ کر کے دیا پورا یوپی بیہار سے روزی روٹی کی تلاش میں گجرات آئے ان کاریگروں کو سلائی کڑھائی کا کام آتا ہے لیکن سنکٹ کی اس گھڑی میں انہوں نے نیا کام سیکھ لیا ہے دن بھر بھوکے پیاسے رہ کر روزہ رکھتے ہیں شام کے وقت افطار کرتے ہیں اور صبح ہوتے ہی سمہت سوا کے کام میں لگ جاتے ہیں رمضان کے اس بات موقع پر دعا کے لیے اٹھنے والی یہ ہاتھ اپنی کشہالی کے ساتھ ساتھ میڈیکل سٹاف کی سلامتی کی دعا بھی مانگ رہے ہیں نرنے کپور انڈیا ٹی وی احمد آباد